جانا ہے جانا ہے اس کے پر شرائط تیہ ہوئی وہ قومی سلامتی کے راستے نہیں بتا سکتے نہیں وہ نہیں بتا سکتے اس کے بعد وہ نہیں بتا سکتے کہ قومی سلامتی کے راستے اس کے بعد اب جو ہے وہ پتا چل رہا ہے کہ لوگوں کے سر میں مسئبت گر رہی ہے لیکن اب تباہی ہو رہی ہے بربادی ہو رہی ہے اب ادھر سے وہ پیپلز پارٹی کے سارے کے سارے آراکین کو لے آئے جو رچے مطلب میں افیشیخ صاحب انتہائی مناسب آدمی ہیں ان کو گئے کہا ان کو تو بات کرنے کا موقع نہیں ملا کہ کیا ہوا ہے مطلب وہ ایک سائٹ پر نکل گئے اب دیکھیں نا یہ یہ جو میں بات کر رہا ہے وہ خاموشی سے وہ کہاں ہیں افیشیخ کیا کچھ بھول جائے کہ افیشیخ نام کے ساتھ تھے تل فردر آرڈر جب تک ان کو واپسی کا حکم نہیں آئے گا کہ اب آجائیں کسی اگلے دور میں وہ نکل گئے یہ بتا نہیں کہا اب مسئلہ یہ ہے کہ اب آگے شوقت تھے نہیں اچھا شوقت تھنین صاحب کے متھے لگ گیا یہ بجٹ اچھا بجٹ سے پہلے آئی ایم ایف سے شرائط ہم نہیں مانیں گے تو شرائط نہیں مانیں گے تو وہ کہیں گے کہ معایدہ نہیں نہیں وہ کہیں کہ بھائی تو توڑ دو معایدہ ختم کر دو نا پھر کرو پھر جو کرنا ہے اچھا اب آجیب عجیب کوئی سر پیر ہے نہیں اور وہ شوقت تھنین صاحب نے بھی آکی پہلا جو بیان ان کا تھا کہ اسی طرح ہم چلتے رہے تو پاکستان کا خدا حافظ ان آلات میں شوقت تھنین بھی سوچ رہے ہیں نا کہ کیا کریں اچھا ابھی شیخ صاحب میں مہنگائی ڈال دی ساری یہ لڑتے 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 ان کی ٹیم جو ہے نا آپس میں وہ کہتے ہیں ایک کی چونچ اور ایک کی دم مجھے لگ رہا ہے عمران خان صاحب کو بالکل اور میں عمران خان صاحب سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس وقت توجہ دیں اپنی کووٹ کے اوپر اچھا آج جناب وہ ہمارے جو انٹائی محترم سیکٹری خزانہ ہیں انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ آئی ایم ایف جو آئی ایم ایف نے ہمیں پچھلے سال ڈیرڑ ارب ڈالر دی ہیں ڈیرڑ ارب ڈالر اچھا کووٹ سے لڑنے کے لیے آئی ایم ایف نے آئی ایم ایف نے آن ریکرڈ ان کو بیان ہے اب ڈیرڑ ارب ڈالر کہاں گئے ہیں میں جو بار بار بات کہہ رہا ہوں کہ کرپشن ہوئی اور میگا کرپشن ہوئی ہے کووٹ کے اندر کووٹ کے فنڈز میں تو خان صاحب ذرا ذہن میں رکھے ہیں خان صاحب کی کئی کور ٹیم کے میمبرز نے پیسے کہیں ہیں اور وینٹی لیٹر پرانے ادھر سے ادھر ہسپتالوں میں چلے گئے یہ لیبارٹریز کو ادھر ادھر دائیں بائیں آگے پیچھے اور عمران خان صاحب خود ہسپیٹل رن کرتے رہے ہیں اور خود سمجھتے ہیں کہ کیسے ماملات کو دیکھا جاتا ہے تو ان کے یہ یہ تو ان کی کور ٹیم ہے جو کہ جس میں وینٹی لیٹرز اور کیلٹس اور لیبارٹریز کے ٹیسٹ اور ڈیر ارب ڈالرز کووٹ کا فنڈر ڈیر ارب ڈالرز میں آپ کو کوئی ہسپیٹلز بنتے نظر آ رہے ہیں پاکستان میں ڈیر ارب ڈالر یعنی آپ اس کو روپیز میں کنورٹ کریں مدھا آپ کو وہ بند ہو گئے تھے سارے وہ جو تھے نا ایکسپو سینٹر ادھر وہاں بنایا تھا نا جو بنی بنائی بلدنگ انہی کے اندر دوبارہ بیڈ لگا دیئے وہ پیسے کہاں گئے لوگوں نے تو پیسے دیکھ کر اپنے ٹیسٹ کروائے ہیں حکومت کی طرح سے ٹیسٹ فری نہیں ہوئے کوویڈ پوزیٹیو کوویڈ نیگیٹیو لوگوں نے تو پیسے دے کے لیے باٹریوں سے ٹیسٹ کروائے ہیں کوئی چار ہزار لے رہے ہیں کوئی پانچ ہزار کوئی بارہ ہزار کوئی پندرہ ہزار یہ دے کے ٹیسٹ کروائے ہیں اس کے بعد مجھے بتائیں کہ سرکاری ہسپیٹلز جو ہیں وہ تو ان کا تو ویسی فنڈ ہے ان کو کونس ایکسٹر فنڈ ملے کوویڈ کے لیے ان کو تو وہی وینڈی لیٹر نے وہی تاری تو سوال یہ ہے کہ یہ پیسے کہاں گئے سارے اور دوسری میں بات اکثر کہتا رہتا ہوں کہ عمران خان صاحب اپنی ٹیم پر نظر رکھیں ایک تو گورننس کے حوالے سے معاملہ چلتے رہتے ہیں مہنگائی ہو گئی یہ آٹے کی قیمت چینی کے سیکیورٹی کے حوالے سے کیا ایشوز ہیں ان کے ٹیم کے کچھ عرقین کے سیکیورٹی کے حوالے سے ایشوز ہیں میں بار بار کہتا ہوں میں دوبارہ کہہ رہا ہوں اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امریکنز کی جو میں انڈیا پہ بھی آتا ہوں انڈیا کی صورتحال پہ کیونکہ وہاں پر صورتحال بڑی عجب ڈیویلپ ہو رہی ہے ہمارا پڑوس ہے لیکن شروع ہم اپنے مغرب سرد سے کرتے ہیں آہ افغانستان کے اندر صورتحال یہ ہے کہ ایک تو وہاں پہ بڑے بڑا تشدد ہوا ہے چوبیس گھنٹوں میں وہاں بیس کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ آہ تالبان نے ان کے آہ افغان آرمی کے لوگوں کو آہ مار دی ہے اور ایک چیک پوسٹ ان کی اڑا دی ہے سب کچھ لیکن اس کے اور ظلم خلیزات قابل میں اس وقت اور آہ جو اس کے ساتھی یہ بھی تلا رہی ہے کہ ایک ڈائلوگ چل رہا ہے تالبان کا اور آہ امریکنز کا اور اس میں باقی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھی ہیں یعنی رشیہ اور چائنہ اور پاکستان اور ٹرکی اور ایران اور انڈیا بھی ہوگا یقیناً اور کرتا ہے عربہ کی اور وہ یہ چل رہا ہے کہ جی انخلاء تو شروع ہو گیا ہے کل سے لیکن اس کو آہ یکم سوری گیارہ ستمبر تک اس کی جو ڈیٹ ہے نا وہ نہ رکھی جائے یعنی ساری فوجوں کو تیزی سے جولائی تک نکال لیا جائے تو تالبان ٹرکی کی کونفرنس رٹین کریں گے اچھا یہ شہر ہے جی یہ کنڈیشن ہے کہ میڈل میڈل وے ہوتی ہے یعنی درمیانی تاریخ یعنی آپ نہ اس کو لے کے جائیں سکمبر تک اور نہ آپ اس کو رکھیں آہ فوری جو کہ یکم مہی تک جانا تھا چلیں ہم آپ کی بات ہم نے ماننی آپ ہماری بات مانیں اس کو جولائی کی ڈیٹ کر لیں اچھا جولائی کی اس کو اس کی ڈیٹ کر لیں تو اس کا مطلب ہے کہ چیزیں اگر یہ فارمولا ہو جاتا ہے فرس کے نیتے ہیں تو پھر ایک آپڑ دھاپڑ مجھے گی ایک بہت بڑا کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو لمبی ونڈو ہوتی اور چھوٹی ہو جائے گی اور یہ وہ ونڈو ہوگی جولائی کی جب پاکستان کے اندر یعنی ایک تو وہاں پر کیا صورتال ڈیولپ ہوتی ہے وڈال ہوتا ہے نہیں ہوتا کیا معاملات ہیں جنب مارک ملے جو ہیں جنب مارک ملے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ وہاں ہوای گئے ہیں اور ہوای میں ان کی ملاقات ہو رہی ہے جو گلائیز ہیں وہاں پہ ساؤتھ کوریا اور جیپنیز لیکن جب وہ واپس جا رہے تھے ہوای سے واشنگٹن تو انہوں نے رستے میں پھر میڈیا سے بات کی ہے اور انہوں نے کہا کہ مجھے بالکل نہیں پتا مجھے امید ہے کہ افغانستان کی جو آرمی ہے وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہوگی ان کو ہم نے اسلاح دیئے جدید تر ہم نے ان کو ٹرین بہت زیادہ کیا ہے لیکن میں نہیں جانتا ریالیسٹکلی میں نہیں جانتا کہ افغانستان میں آگے کیا حالات پیدا ہوں گے اور ساتھ ہی میں نفسہ گا ہے کہ بیس لوگوں کے وہاں پہ بلق میں اور فراغ علاقے میں باقی علاقے میں تشدد ہوئے اور انہوں نے پوسٹیں موسٹیں اڑا دیئی ہیں وہاں پہ کافی ہنگام ہوئے ہیں اچھا اب اس پوری پکچر میں ذرا پاکستان پہ آپ آجیں عمران خان صاحب جا رہے ہیں سعودی عرب اور سعودی عرب میں باقی تو ساری باتیں سائٹ کی ہیں سعودی عربیہ جو ہے وہ پھر لون دے رہا ہے احتفظ پھر پھر لون دے رہا ہے ٹھیک ہے انویسمنٹ نہیں ہے لون ہے غالبا اور وہ لون ہے کوئی پانسو میلین پانسو میلین ڈالرز کا ہمیں لون لینا پڑھ رہا ہے ان سے اب دیکھیں کہ یہ فائنلائز ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا لیکن یہ جو وہاں سے خبر ہے یعنی وہاں سے مطلب سعودی عرب سے بھی نہیں اور یہاں سے بھی نہیں یہ خبر ہے مغرب سے مغرب 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 تو خیر سارے پاکستان میں بیٹھ کے ہم مغرب مالک کہتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا جو ہے وہ یورپ یا امریکہ کے ترشارہ ہے ہمارے تو سارے مجھنے کے بستہ بھی ہمارے مغرب میں ہیں مغرب میں ہیں تو کہیں مغرب سے ہی خبر آئی ہے اب سمجھ دیں اس طرح سے تو اب اصلاح یہ ہے کہ اور اگر یورپ میں بیٹھے ہوں تو ہم کہتے ہیں نا مغرب کی طرف مو کر کے نماز پڑھیں پاکستان میں صاحب کا مکمل طور پر الگ ہونا اچھا اب اس طرح اگر آپ اس کو all practical purpose دیکھیں تو حکومت عمران خان صاحب نے اپنی حکومت کو intact نہیں رکھا ہوا مطلب بہت سارے لوگ ادھا رہے ہیں اتحادی ادھا رہے ہیں امکیوں کے وزارت دے جو وہ نہیں لے رہے ہیں الگ سے وہ الگ کھڑے ہیں وہ ادھر کھڑے ہیں وہ ادھر کھڑے ہیں اچھا صدر جو ہیں وہ مطلب دیکھیں نا اگر پارلیمنٹ عمران خان صاحب توڑتے ہیں فرض کریں پارلیمنٹ توڑتے ہیں جو میں نے کل بھی بات کی تو ان کو تو فوری طور پر بیٹھنا پڑے گا شہباز شریف کے ساتھ نہیں ہوگا تو وہ جائیں گے چلا جائے گا ایک ہفتہ کے اندر در معاملہ تاہ ہو جائے گا اور جو صدر ہیں وہ اپنی جگہ رہیں گے اور سپیکر بھی رہے گا اپنی جگہ سپیکر اگلے اجلاس تک رہتا ہے یعنی جب الیکشن کے بعد اگلے اجلاس ہوتا ہے نئی بن جائے نئی حکومت بن جاتی ہے تو اس حکومت اس حکومت یعنی اس اسیمبلی کا پہلا اجلاس جو ہے وہ پچھلا سپیکر ہی طلب کرتا ہے کیونکہ نئے اسیمبلی سپیکر